ایک بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے مجھے لگا کہ اس اپ ڈیٹ کو اسی وقت آپ تک پہنچانا چاہیے حالانکہ تھنڈ ہے اور موسم خراب ہے اس کی چلتے مجھے نہیں معلوم کی کتنی جگہوں پر آپ فیس بوک ایکسس کر پا رہی ہیں یا بعد میں اس اپ ڈیٹ کو آپ یوٹیوب کے پر دیکھ پائیں گے بات مجھے لگا کہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے ویٹنگ لسٹ کی ریسٹوریشن کو لے کر جنرل کشمیر کی سرکار نے اور جو سٹیٹ ایڈمیسٹریٹیو کانسل ہے اس نے فیصلہ لے لیا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے کے لینے کے بعد ویٹنگ لسٹ کو لے کر ایک آرڈر جنرل کشمیر جنرل ایڈمسٹریشن ڈیپارٹمنٹ نیشو کرنا ہے اور اس آرڈر کے فوراں بعد ویٹنگ لسٹ جو ہے وہ ریسٹور ہوگی اس کو لے کر ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یہ ہے پہلی بات تو یہ کہ اکتوبر سے جتنی بھی ریکروٹمنٹ جنرل کشمیر میں ہوئی اکتوبر دوہزار تئیس سے لے کر ابھی تک جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں یعنی جب سے ویٹنگ لسٹ کو ختم کیا گیا تھا تب سے لے کر آج تک جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں ان تمام ریکروٹمنٹ میں ویٹنگ لسٹ کو ریسٹور کیا جا رہا ہے یہ تو پہلی خبر ہے دوسری خبر اس کو لے کر یہ ہے ویٹنگ لسٹ کو لے کر کہ یہ ویٹنگ لسٹ تمام ریکروٹمنٹس میں رسٹور کی جا رہی ہے یعنی اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جمع کشمیر سرس سیکشن بورٹ جو ریکروٹمنٹس کرے گی انہی میں ویٹنگ لسٹ کو آپریٹ کیا جائے گا بلکہ جمع کشمیر پبلک سرس کمیشن یا اس کے علاوہ جتنے بھی انسٹیوشنز امتحان کراتے ہیں تمام انسٹیوشنز میں جمع کشمیر کے سرکاری آرڈر کے آنے کے بعد ویٹنگ لسٹ رسٹور ہو جائے گی ابھی آرڈر کب تک آئے گا یہ آرڈر یا تو آج پوسیبلٹی ہے یا اگر آج نہیں آتا ہے یہ آرڈر تو یہ کل یا پرسنیاں اگلے دو چار پانچ دنوں میں ویٹنگ لسٹ کا آرڈر جو ہے جمع کشمیر جنرل انسٹیوشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آ جائے گا اس کی ویٹنگ ہو چکی ہے لارڈ اپارٹمنٹ نے اس آرڈر کو ویٹ کر دیا ہے اور جمع کشمیر جنرل انسٹیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس آرڈر کو جلد ایشو کرنے جا رہا ہے اب دوسرا بہت اہم سوال یہ ہے کہ جو ویٹنگ لسٹ رسٹور ہو رہی ہے اس رسٹوریشن کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ایک سوال بھی پوچھا تھا کہ جب ویٹنگ لسٹ رسٹور ہوگی تو وہ پوزیشنز جن پوزیشنز پر لوگ جوائن کریں گے اور جوائن کرنے کے بعد مان لیجئے ان کی کہیں اور نوکری لگ جاتی ہے تو کیا وہ ویٹنگ لسٹ کا پارٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو لے کر کلیارٹی میرے پاس بھی نہیں تھی میں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داروں سے اور باقی جتنے بھی امپورٹنٹ لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ اس کو لے کر کلیارٹی کے ساتھ کم سے کم یہ بات تمام سٹوڈنٹس تک ایسپرنٹس تک پہنچ جائے کہ ویٹنگ لسٹ کا مطلب کیا ہے تو جواب یہ ملا ہے ویٹنگ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس ریکروٹمنٹ کے بعد جب جمعکشمی سرسلیکشن بورڈ ریکمینڈیشن لیٹر تیار کرتی ہے اس ریکمینڈیشن لیٹر کے ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد جو لوگ تو ڈپارٹمنٹ میں جا کر جوائن کرتے ہیں اور نوکری کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد مان لیجے ان کی کسی اور جگہ سلیکشن ہو گئی اور وہ اس پوزیشن کو ویکنڈ کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا کر جوائن کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ویکنسی وہاں پر بنے گی اس ویکنسی کو لے کر صاف طور پر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویکنسی ویٹنگ نہیں ہے یہ اوکیپائیڈ ہے اور اوکیپائیڈ ہونے کے بعد اب یہ ویکنڈ ہوئی ہے اور ویکنڈ ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کو واپس جائے گی اور اس ڈپارٹمنٹ اسے جی ای ڈی کو ریفر کرے گا اور جی ای ڈی دوبارہ اس کو جمعکشنی سیلسکشن بورڈ اور جمعکشن پبلک سیلسکشن کو ایڈوٹیزمنٹ کے لیے بھیجے گا تو اب ویٹنگ کیا ہے ویٹنگ کو لے کر قانون بلکل صاف یہ ہے کہ اگر ایک ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس ریکروٹمنٹ کے مکمل ہونے کے بعد جن پوزیشنز کے اوپر لوگ جوائن نہیں کرتے ہیں جو پوزیشنز خالی رہ جاتی ہیں یعنی آپ کا ریکروٹمنٹ کے امتحان میں آپ کامیاب ہوئے کامیاب ہونے کے بعد آپ نے جہاں جوائن نہیں کیا جو جگہ کھالی رہی اسی جگہ کو نیچے سے ویٹنگ آپریٹ کر کے فلپ کیا جائے گا جو جانکاری مجھے قانون کے جانکاروں سے اور جمعکشنی ٹیلسکشن ڈیپارٹمنٹ کا جو قانون ہے جو اس قانون کو سمجھتے ہیں جو مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ویٹنگ کا مطلب یہ کہ جو پوزیشن امتحان ہوا آپ کامیاب ہوئے لیکن آپ نے جوائن نہیں کیا تو آپ نے جوائن نہیں کیا تو آپ کی پوزیشن خالی رہی تو آپ کی پوزیشن کے اوپر کسی اور کو موقع ملے گا جو آپ کے بعد میرٹ میں آپ کے بعد آتا ہوگا تو یہ بیسیکلی ویٹنگ لسٹ کو آپریٹ کرنے کا قانون کوئی نیا نہیں ہے پرانا قانون ہے اور لمبے وقت سے اسی طریقے سے ویٹنگ لسٹ کا یہ قانون جو ہے آپریٹ ہوتا آیا ہے اب اس میں ایک اور انٹرسٹنگ کمپونٹ یہ ہے جو جسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں تو قانون سے مجھے سمجھ آتی ہے لیکن کچھ چیزوں کا مجھے لگتا ہے کہ سرکار سے بھی صاف سترا سا جواب ضرور ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ریکروٹمنٹ دو دو سال یا تین تین سال میں مکمل نہیں ہو پاتی اور کسی ایک ریکروٹمنٹ میں کوئی ایک پوزیشن مان لیجئے آپ نے جی سیور جلشکتی کے پوزیشنز آپ نے فلپ کی جب آپ نے جی سیور جلشکتی کی پوزیشنز کو فلپ کیا فلپ کرنے کے بعد مان لیجئے جوائن کرنے کے تین مہینے یا چار مہینے کے بعد کوئی بچہ سب انسپیکٹر سیلیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس جی سیور جلشکتی کو چھوڑتا ہے اور سب انسپیکٹر کے طور پر جوائن کرتا ہے تو اس کی اس پوزیشن کا کیا ہوگا تو وہاں پر انہیں صاف کہا کہ بھئی یہ پوزیشن جو ہے یہ ویٹنگ نہیں ہے یہ پوزیشن ویکنٹ ہے ویکنٹ کا مطلب یہ کہ آپ نے جوائن کیا جوائن کرنے کے بعد آپ نے نوکری چھوڑ دی آپ نے وہ والی نوکری چھوڑ دی اور آپ نے نئی نوکری لے لی تو چونکہ آپ نے نوکری چھوڑی ہے تو اب اس پوزیشن کو ویٹنگ سے فلٹ نہیں کیا جائے گا اس پوزیشن کو دپارٹمنٹ کو دوبارہ سے بھیجا جائے گا اور دپارٹمنٹ اس کی ایڈوٹیزمنٹ ایشو کرے گا اور ایڈوٹیزمنٹ کے نتیجے میں بعد میں ریکروٹمنٹ ہوگی تو یہ بسیکلی ریکروٹمنٹ کا قانون بتایا گیا اب سٹوڈنٹس کے لئے بھی بڑا زیادہ ضروری ہے کہ جو بچے تو جئی سیول جلشکتی ہی جئی ہی بننا چاہتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے all in all seriousness جوائن کریں جو جئی سیول جلشکتی کا امتحان ایک طرف سے کامیاب اس میں ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے پی ایس ای میں بھی کامیاب ہوئے ہیں تو انہیں چوز کرنا چاہیے میں کہاں جانا چاہتا ہوں تو اگر آپ جو پی ایس ای میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جی سیول جلشکتی نہ جوائن کریں تاکہ ویٹنگ وہاں پر آپریٹ ہو اور بچوں کو فائدہ ہو اور یہ آرڈر جو ہے جس میں نے آپ کو کہا آج کل میں آنے والا ہے اور جب یہ آرڈر آ جائے گا تو ٹھیک اکتوبر سے لے کر آج تک جتنی بھی پوزیشنز خالی ہوں گی جہاں پر بچوں نے جوائن نہیں کیا ہوگا ان تمام میں ویٹنگ کو آپریٹ کیا جائے گا ابھی مجھے بچوں نے بڑے بڑے دنوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بورڈر بٹالین کا کیا ہوگا وہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پر بچوں نے جوائن نہیں کیا پوزیشنز خالی ہیں تو اس کو لے کر بھی قانون جو مجھے جانکاری ملی ہے یہی رہے گا مگر ایک important چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ دھندہ بھی شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ میں دھندہ یہ شروع ہوا ہے کہ کئی جگہوں سے یہ شکایت بھی آ رہی ہے کہ وہ بچے جو کسی ایک department میں select ہوئے ہیں وہ جس department میں بچے select ہوئے ہیں اس department میں وہ بچے join نہیں کر رہے وہ کسی اور department میں join کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے جانکار جو merit list میں ان کے نیچے ہیں وہ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ آ کر ہم سے بات کیجئے تو ہم کوئی راستہ آپ کے لئے نکالتے ہیں کہ آپ جو ہے ہماری جگہ پر نوک نہیں کریں کیونکہ ہم کسی اور جگہ join کرنے والے ہیں یہ بھی غلط بات ہے یہ بیمانی ہے آپ ایسا نہ کریں آپ کا کوئی حق کسی position کے اوپر ویسے بھی نہیں ہے آپ join کریں گے تو آپ کا حق بنتا ہے اور اگر آپ join نہیں کرتے ہیں تو وہ حق ویٹنگ والے کا ہے وہ اس ویٹنگ والے کو اس کا حق آپ کو کھانے کی یا چھیننے کی ضرورت نہیں ہے اور سرکار کو بھی اس کو لے کر ستر کرنا چاہیے آپ کو بھی سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ join کر رہے ہیں جب وہ چھوڑتے ہیں تو ان کے چھوڑنے کا کارن کیا ہے کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ اس position کو کیوں کسی اور department میں جا رہے ہیں وہ اور اگر ایک position پر join کرنے کی ایک مہینے کے بعد یہ ایک آدمی چھوڑ کر جا رہا تو کیوں جا رہا ہے کیا کوئی اچھی نوکری ملی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے اس پر بھی سرکار کو گہرائی کے ساتھ اور بڑی گمبھیرتہ کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہے لیکن خبر تمام students اور aspirants کے لیے فیلحال اچھی یہی ہے کہ ویٹنگ لسٹ کو مکمل طور پر restore کر دیا گیا ہے جو amended draft ہے اسے law department نے ویٹ کر دیا ہے اور آج یا کل میں جب مکشمی جنرل انفیشن department ویٹنگ کو لے کر جو amendment یا جو سنشودھن کانونوں کے اندر ہوا ہے جلد نکالنے والا ہے اور اس میں تمہ پوری clarity کے ساتھ بتا دیا جائے گا کہ ویٹنگ لسٹ کو operate کیسے کیا جائے گا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ October 2023 جب سے وہ order آیا ہے اس کے بعد جتنی بھی recruitment ہوئی ہیں ان تمام recruitment میں جو بھی ویٹنگ ہوگی اس ساری ویٹنگ کو operate کیا جائے گا موسیقی موسیقی